اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے تو جیسے ہمارا گھر آگ سے محفوظ نہیں ہے ایسی طرح ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں تین ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ تین بڑے نقصان اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عمر بالمعروف اور نہیں ان منکر کرتے رہو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں اور تم مجھ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے اور تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد طلب کر اور تمہاری مدد نہ کی دیں تین بڑے نقصانات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا آج اگر ہم امت مسلمہ کا حالات دیکھیں تو ہم لوگ دعائیں تو بڑتی چلی جا رہی ہیں ہر جمعے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات پر رحمت کر یا اللہ ہمارے حالات پر رحمت فرما آپ حج کے اندر دیکھیں ہر سال حاجیوں کے جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر سال حاجی احرام کی حالت میں بیت اللہ شریف میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وَعْفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْجَبَّارِينَ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الظَّالِمِينَ یہ دعائیں چل رہی ہیں اور دعائیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن دوسری طرح امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے حالات ہر سال پچھلے سال کے نسبت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں امت مسلمہ کے پر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف دعاؤں کے پر گزار کرنا چاہے جب ہم دنیا کا معاملہ آتا ہے ہمارا کوئی جاننے والا جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھئے وہاں جائیے گا تو میں بہت سخت جوب کی تلاش میں ہوں کہ جوب کسی طریقے سے مل جائے میں نے دعا کیجئے کہ جوب مل جائے ادھر دعا چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ جوب کے لیے محنت چل رہی ہوتی ہے جگہ جب آپ سی وی بھی پھینک رہے ہوتے ہیں لوگوں کو قوز بھی کر رہے ہوتے ہیں انٹرویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے کوئی اگر فائنل ایگزامز اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ میرے فائنل ایگزامز ہیں وہاں دعا چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ محنت چل رہی ہوتی ہے دن کو بھی پڑھ رہے ہیں رات کو بھی پڑھ رہے ہیں اپنی تمام خواہشات کو کمپرمائز کیا ہوا ہے اور محنت بھی چل رہی ہے اسی طرح کوئی اگر بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلان شخص بیمار ہے ہمارے فلان جانے والا بیمار اس کے لئے دعا کیجئے گا ادھر دعا چل رہی ہوتے ہیں یہاں پہ لاکھوں روپیہ خرش کر رہے ہوتے ہیں ہسپٹلز کے در بیٹھے ہوتے ہیں دن بھی بیٹھے ہیں رات بھی بیٹھے ہیں اس کے لئے محنت کر رہے ہیں لیکن جب اللہ کے دین کی باری آتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف دعا کر لیجئے کہ یہاں کوئی محنت نہیں کریں صرف دعائیں چل رہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے دین کی جب باری آئی تو ہم صرف دعاوں سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا چھوڑ دی آج ہمارے حالات اس لئے خراف ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو تن تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی مدد کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے اور وہ تمہارے قدموں کو جمع دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے پہلے تم اللہ کی مدد کرو اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں بھئی اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ تو خود اپنی ذات میں کہہ الگنی ہے العزیز ہے المتین ہے القوی ہے الجبار ہے الملک ہے المالک الملک ہے انہو علا کل شہن قدیر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کان کرنا چاہتا ہے کن فا یکن وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آج اگر ہمارے حالات تبدیل کرنا چاہے تو صرف کن فا یکن کہے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں صرف کن فا یکن کہے تو تمام مسلمانوں کے مشکلات دور ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب چیز کی قدرت رکھتا ہے لیکن ہمیں آزمار رہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے حالات تبدیل ہوں پہلے تم یہ شوق کرو کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ نہیں جب تم یہ اللہ کو دکھا دوگے کہ تم باقی اللہ کے دین کی مدد کر رہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے ہمیں اللہ کے دین کیلئے مدد کرنی ہوگی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جب ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے کہ دیکھو جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا نا تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آسکتا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے فَمَنْزَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْبَعْد تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر اللہ ہی نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وَعَلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ مُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو صرف و صرف اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں تو ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی اللہ سبحانہ تعالی نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے پرائی سے نہیں روکیں گے تو ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ہم اپنی ذاتی عبادات کے اوپر مطمئن ہوگے اگر بیٹھ جائیں گے تو نیکی کیسے پھیلے گی نیکی پھیلے گی نیکی دعوت دینے سے اگر ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کریں گے تو نیکی کیسے پھیلے گی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان محفوظ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر برائی ختم ہو اور اچھائی پھیلے تو ہمیں نیکی کا کام کرنا ہوگا لوگوں کا چھائی کی طرح برانہ ہوگا